آج بہت ہی افسوسناک دن ہے قطور وکیل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آج میں نے عبیوز عدالت میں دیکھی ہے میں نے اپنی وقالت کی زندگی میں ایسا نہیں دیکھا سخت آرگومنٹس ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن وقالات کے ذریعے بات ہوتی ہے اور عدالت ریگولیٹ کرتی ہے میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ عدالت کے اندر سابق وزیراعظم کو ہمارے تو دوستوں نے باتیں کی ہیں بڑے سفیسکرڈر انداز میں وزیراعظم پاکستان عمران خان کو عدالت میں جج کے سامنے گالی دی گئی ہے بہت غلط ہوا ہے آپ اپنے دلائل میں وزن پیدا کریں آپ گالیاں نہ دیں آپ ابیوز نہ کریں اور کیس تو پچھلی پیشی میں ختم ہو چکا تھا آج تو نو بجے ہم اس امید میں تھے کہ فیصلہ آئے گا ہم تو ہائی کورٹ میں تھے آج ہائی کورٹ میں محترم چیز جسٹس صاحب کے سامنے ہم نے درخواست دی کہ سائفر کیس جو کل لگنا تھا اور یوم تکبیر کی وجہ سے چھٹی دی گئی چوبیس سال بعد میں کو چھٹی آدائی اچھی بات ہے یوم تکبیر ہم سب کا ہے لیکن یہ بھی سوچئے کہ جس نے بم بنایا عبدالقدیر خان اس کا نام تک کل اوفیشل ڈاکمنٹیشن میں کل کسی پریس ریلیز میں وزیراعظم شہباز شریف کے ٹویٹ میں کہیں ڈاکٹر قدیر کا نام نہیں تھا ہم اس وجہ سے آج گئے کہ یوم تکبیر کی وجہ سے کل ہیرنگ نہیں ہو سکی تو ہمیں ارلی ڈیٹ میں چیف جسٹ صاحب نے پیر کا دن دیا ٹھیک ہے پیر کے دن انشاءاللہ کس ہو جائے گا یہاں جب پہنچیں کہ ایک عجب تماشا دیکھا ایک طرفہ تماشا دیکھا کہ عدالت فیصلہ سنانے کی بجائے دوبارہ مانے کا صاحب کو مولد دے رہی اور دسمنٹ کی مولد دی اور وہ گھنٹے تک تقریباً بولتا رہا وہ آدمی اور وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ اس عدالت میں یہ ہماری بہنیں اور ماںیں بیٹھی ہیں ہماری خواتین بیٹھی ہیں لیکن ہم دوبارہ یہ کہتے ہیں جس طرح بریسٹرگور صاحب نے عمریوب صاحب نے اور شبلی صاحب نے اور ہمارے وکلاہ نے یہ بات کی ہے کہ انشاءاللہ اور ہماری بہن نے کمل شوزف صاحبہ نے بھی کہ ہم اپنا حوصلہ نہیں ہاریں گے میں نے عدالت میں اپنے وکلاہ کو بھی یہ بات کی ہمارا کام مقابلہ کرنا ہے ہم ہر فورم پہ جائیں گے دلائل میں وزن پیدا کریں گے ہمارے پاس مضبوط کیس ہے اور ایک سوال میں ضرور مانیکہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں بس ادہ اعترام کیونکہ عمر میں مجھ سے بڑھیں آپ کو پانچ سال بعد کیسے یاد آیا کہ عدت میں مسئلہ ہے جب شادی ہوئی تھی عمران خان وزیراعظم نہیں تھے آپ کسی پریشر میں نہیں تھے اور جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی آپ کو پونے دو سال بعد یہ کیسے یاد آیا اس کا مطلب ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب آپ کی گرفتاری ہوئی اور اس کے بعد یہ کوئی سوفٹ پوئر اپ ڈیٹ کا مسئلہ تو نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے کہ جیل میں جانے کے بعد کیسے سوفٹ پوئر کی اپ ڈیشن ہوئی ہے کیونکہ اگر آپ آپ کو تکلیف تھی اگر آپ کو شکایت تھی تو شادی کے پہلے مہینے دوسرے مہینے پہلے سال دوسرے سال تیسرے سال چوتھے سال پانچوے سال آخر آپ کو اتنے سال بعد یہ کیسے یاد آیا اس کا مطلب ہے کہ تمام کیسز کی طرح یہ بھی کنکاکٹڈ ہے یہ بھی جیلی ہے یہ بھی سادشی کیس ہے عمران خان کو اندر رکھنے کی کوشش ہے یاد رکھی آپ سب جو یہ سب کر رہے ہیں امت کا لیڈر باہر نکلے گا شان سے نکلے گا اور واپس وزیر آدم پاکستان میں جائے گا انشاءاللہ اپنے ہاؤس میں جائے گا اور وہاں سے خرم کو لیڈ کرے گا انشاءاللہ